سبسکرائب مایرز ٹوڈیوز اور پرس بیل آئیکن لیکن اپڈیٹس شکریہ خاص بات یہی ہے کہ ایک نیا پوائنٹ ہے 5 اپریل 1997 صاحب سپیس سیٹری نائٹ پرسنل میٹنگ یا علی مدد میں آپ کو ایک عجیب و غریب نکتہ بتاتا ہوں وہ عجیب و غریب اور علیشان نکتہ ہے عربی کا ایک مختصر لفظ ہے لائسا کمسلی ہی شیئن ترجمہ اس کی مثال کی مانند کوئی چیز نہیں یا اس کی مثال کی مانند کوئی مثال نہیں ایسا نہیں کہ اس کی مانند بلکہ اس کی مثال کی مانند تو گویا خدا کی کوئی مثال ہے اور اس کی طرح کوئی بھی نہیں جب خدا کہتا ہے کہ مثلی ہی تو اس کی طرح اور جب کہا کہ کم مثلی ہی تو پھر کوئی اس کی مثال کی طرح اور اس کی مثال امام ہے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو گیا مگر تفسرہ کرنے والوں میں بہت سے مسائل ہیں جیسے خدا عرش پر ہے اب مسئلہ ہے کہ خدا عرش پر مستقل ہو گیا تو وہ جگرافیائی ہو گیا حل نہ دارت اب ہمارے پاس اسمائلیوں کے پاس اس کا حل ہے اور وہ یہ کہ جہاں امام ہے وہ خواب میں اگر تخت پر یا عرش پر بیٹھا ہے تو وہ خدا کی مثال ہے اگر خدا کی مثال یہ ہے تو خدا کا اسم آزم اور خدا کا اسم الظاہر بھی امام کے لئے ہے یہ وہی پوائنٹ ہے خدا کی تعویل خدا کی مثال خدا کا مظہر امام ہے میں ریفرنس بتاتا ہوں 42 اپون 11 سورہ شورہ اب سنیے دوسری آیت اللہ نور السماواتی والعرض خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے یہاں تک تو خدا نے اپنا ذکر کیا اور اب اسے بدلا اور کہا مسلو نوری ہی اس کے نور کی مثال یہ نہیں فرمایا کہ وہ خود نور ہے بلکہ فرمایا کہ اس کا ایک نور ہے تو جس کے ساتھ اضافت آتی ہے وہ چیز الگ ہو جاتی ہے جیسے میری کتاب میں الگ مگر میری کتاب تو میری ہے میرا گھر تو گھر الگ ہے مگر میرا گہ کر میں اسے اپناتا ہوں میرا والد میری والدہ میرا بیٹا میری بیٹی میرا سٹوڈنٹ تو مسلو نوری ہی اس کے نور کی مثال اسی مثال کی بات ہے اور لئیسہ کمسلی ہی اسی نور کی بات ہے یہ اسی کی شان ہے الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں یہ عالی مدد آج میرے سامنے جو بھی گفتگو ہوئی علمی گفتگو وہ بہت ہی اچھی تھی خوب تھی اور خوب تر تھی اور میں یقین ہے کہ میرے آنے سے اب بھی جو کچھ کہا گیا ہے اس میں علم ہی علم ہوگا اس لئے میں خوش ہوں اور کچھ پہلے میں یہاں فرسی کلاس کے لئے آئے تھا اس میں بھی باتیں ہوئی اور مجموعان وہ بہت اچھی کلاس تھی ایک نکتے کو میں دوبارہ اٹھانا چاہتا ہوں یہ بہت ہی عزیز سٹوڈنٹ بچی فاطمہ نے جو نکتہ پیش کیا وہ بڑا اہم نکتہ ہے میں آپ کو مزید یاد دلانے کے خاطر اس پر دوبارہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ارشاد گرامی ہے لیسا کمیسل ہی شیعن وہو سمیع العلیم اس کی مصیل کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے خداوند عالم کی حکمتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ عوام کی غیر شعوری قیفیت میں خداوند دانشمندون کو بہت کچھ بتاتا ہے بہت کچھ دیتا ہے اور اس کا خاص نام ہے حکمت اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں حکمت ایک خاص چیز ہوتی ہے علم اور حکمت میں اگر فرق کو انتیاز بتانا ہو تو میں کہوں گا کہ حکمت علم کا جوہر ہوتا ہے جیسے دنیا میں کوئی فل ہے کوئی جریبوٹی ہے یا کوئی اور دواء کی چیز ہے اور پھر اس کا جوہر ہے تو جوہر بہت یہ قیمتی ہوتا ہے اور اس کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے فائدہ اور اثار بہت زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ اتر پھولوں سے اکی زبان میں روح بھی کہتے ہیں لیکن یہ وہ روح نہیں جو زندہ ہے اور بولتی ہے لیکن جوہر کے معنی میں بھی لفظ زیرو کو استعمال کیا جاتا ہے ایسی طرح حکمت جو ہے وہ علم کا جوہر ہے اور بہت ہی خاص چیز ہے حکمت قرآن میں ہوتی ہے حکمت حدیث میں ہوتی ہے اور حکمت اماموں کے ارشادات میں ہوتی ہے اور جن کو خدا نے بصیرت عطا فرمائی ہے جن جن کو حکمت اخذ کرنے کی قوت اتا ہوئی ہے وہ حکمت کو قرآن میں سے اخذ کرتے ہیں جس طرح کوئی عطار حلو میں سے اتر کو بناتا ہے اس کو عطار کہتے ہیں عطار کا مطلب ہے اتر بنانے والا تو کوئی روحانی عطار قرآن کے باغ گلشن میں سے اتر کو بناتا ہے اور اتر بہت خوشبو دیتا ہے اتر بہت ہی قیمتی ہوتا ہے مگر حلوم کے مقابلے میں اتر کی مقدار یا کوئی خوشک جوہر ہے اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اسی طرح حکمت پھیلاو کے لحاظ سے بہت کم ہے علم پھیلاو کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے میں نے کبھی ان دو حدیثوں کا تذکرہ کیا تھا یہ ایک حدیث میں علم کی تمثیل شہر شہر سے دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ دوسری مثال میں حکمت کو ایک گھر سے تشبیح دی گئی ہے یہی سے ہم کو پتا چلا کہ علم کا پھیلاو زیادہ ہے اس لیے اس کی تمثیل ایک شہر سے دی گئی اور حکمت کا پھیلاو کم ہے کیونکہ وہ ستھ ہے اور جوہر ہے اس لیے ایک شہر کے مقابلے میں ایک گھر سے حکمت کی تمثیل دیتے ہوئے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں دیکھا آپ نے علم کی صورت میں بھی حکمت کی صورت میں بھی ان حضرت ہی ہے اور کوئی نہیں لیکن اس کا گیت کون ہے وہ امام زمان ہے کیونکہ علی سے مراد زمان کا امام اس لیے آپ ہم کبھی کبھر امام زمان کو علی زمان کہتے ہیں اور یوں کہنے میں بڑا مزا آتا ہے اپنے عقیدے سے مزا آتا ہے اپنی محبت سے مزا آتا ہے یہ بات بہت ہی سچی ہے اور مبنی برحقیقت ہے اس لیے اس سے ہم کو مزا آتا ہے علی یہ زمان کے نمے اقرار ہے کہ زمانے کا جو امام ہے وہ علی ہی ہے تو حکمت اور علم کی میں بات کر رہا ہوں اور ان دونوں کے مابعین جو فرق تفاوت پایا جاتا جس خیر کثیر وابستہ ہے یعنی بہت ساری بلائی حکمت کے تحت آتی ہے وہ کی حکمت نقدار کے لحاظ سے خجم کے لحاظ سے خیلاو کے لحاظ سے بہت ہی کم ہے لیکن اس کی قیمت بڑی عالی ہے لہذا یہ حکمت وہ ہے جس ساری بلائی وابستہ ہے اور حکمت کے بغیر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس لیے ارشاد ہوا کہ وَمَيُّتَ الْحِکْمَتَ فَقَدْ اُتِيَ خِیرًا کسیرًا اور جس کو حکمت دی گئی ہے تو سمجھو کہ اس کو خیر کسیر انعیت ہوئی ہے بہت ساری بلائی تو بلائی اس میں ہے کہ جس میں حکمت ہو یہ حکمت کی اہمیت ہوئی واپس آتے ہیں اس نکتے کے طرح اس نکتے کے طرف جس کو فاطمہ نے پیش کیا اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے میں احتیاط سے اس کو دوراتا ہوں کہ لیسا کمیس لہی شیئن اس کی مثال کی محنند کوئی چیز نہیں ہے وہ سمیح العلیم اور وہ سنتا ہے اور جانتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا وہ سنتا ہے احوال کو اقوال کو اور جانتا ہے عامال کو اس لیے اس نے یہ صورت بنائی کہ اپنی ایک کے مثال بنائی اور پھر اس مثال کی معنی کوئی شئی نہیں ہے یعنی خدا کا چہرہ ہر آئینے میں دکھائی نہیں دیتا مگر مگر اس کا ایک خاص آئینہ ہے وہ منفرد ہے وہ یقت ہے وہ بھی مثال ہے اس لیے اس کی کوئی مثال نہیں اگر ہر دل میں خدا کا دیدار ہوتا پیغمبر اور امام کی تربیت کے بغیر تو پھر دنیا میں کسی پیغمبر کے آنے کی کیا ضرور ہے کسی حادی کے ہونے کی کیا ضرور ہے یہ ٹھیک ہے اگر آپ کا دل آئینہ خدا بن چکا ہے تو یہ پیغمبر اور امام کے تفیل سے ہے ان کی میربانی سے ہے نہیں تو دنیا میں از خود کوئی دل ایسا نہیں دنیا میں جن لوگوں نے دین کو چھوان تک نہیں خدا کا نام لیا یا نہیں لیا لیکن پیغمبر کو نہیں مانا اور پیغمبر کو مانا امام کو نہیں مانا تو ان کے اندر وہ آئینہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ جس میں خدا کی تصویر نظر آئے خدا کی صورت نظر آئے اس لئے آدھی کافیوں کے بات ہوئی بے شک امام منفرد ہے یکتا ہے بے ہمتا ہے بے مثال ہے لیکن جو امام کو چاہتا ہے اور جو امام کو پہشان تا ہے اسے محبت کرتا ہے تو امام اپنی ایک کافی اپنے عاشق کے اندر رکھ سکتا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہیں اور بعض اسطلاحات ایسی ہیں جن کے سمجھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے یہ اسطلاحات گویا کلیدیں ہیں کنجیاں ہیں چابیاں ہیں قرآن میں جن چیزوں کی تاریخ کی گئی ہے ان میں سے ایک چیز کلید بھی ہے چابی بھی ہے قرآن میں کلیدوں کی چابیوں کی تاریخ ہے لیکن یہ دنیا کے گھروں کے تالوں کی چابیاں نہیں یہ علم حکمت کی چابیاں ہیں اور ان کی تاریخ اس طرح سے ہوئی ہے کہ خدا نے ان کو اپنی ذات سے منصور اور فرمایا کہ وائب کی انجیاں اللہ کی بس اتنا کہنا ہی کسی چیز کی بہت کہ خدا کسی چیز کو اپنی ذات سے ایڈپٹ کرتا ہے منصوب کرتا ہے اضافت کرتا ہے اپناتا ہے تو اس چیز کی تعریف ہوتی جسے کہتا ہی کہ میرا گھر دنیا کے گھروں میں سے صرف ایک گھر کو یہ سعادت حاصل ہے جو خدا کہتا ہے کہ میرا گھر اتنے کہنے سے اس آگر کی عظمت بزرگی احترام واجب ہو جاتا ہے اور جانے والے جانتے ہیں کہ کتنا عظیم ہے وہ گھر جس کو خدا نے میرا گھر کہا یا خدا کہتا کہ میری کتاب بس اتنی سی اضافت بہت بڑی تعریف ہے تو لوگ جانتے ہیں کہ خدا نے جس کتاب کو میری کتاب کہا تو یہ اس کتاب کی بہت بڑی تعریف ہے دنیا میں بہت ساری کتاب ہیں ہر قسم کی کتاب ہیں لیکن جس کتاب کو خدا اپنی ذات سے منصوب کرتے ہو فرماتا کہ میری کتاب تو جاننے والے جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعریف ہے جب خدا کہتا ہے کی سراتی میری را میرا راستہ دنیا میں بہت سے راستے ہیں مادی طور جغرافی طور بہت سے راستے ہیں لیکن دین اسلام کو راستے سے تشبیح دے کر کہتا ہی میرا راستہ سبیلی سراتی بہت بڑی تعریف بن جا تھی بہت بڑی تعریف بن جا اور جب دنیا کے ایک راستے کو کہا جاتا کہ شاہرہ یعنی بادشاہی سڑک بڑی سڑک تو اس سے کی ایک نمیان خصوصیت بن جاتی لیکن دنیا کی چیز تجا اور خدا کی چیز تجا برحال عیب اللہ کی مثال امام ہے اور یہ بہت سے سوالات کیلئے جواب ہے جیسے لوگ ایک طرف سے عرش کو مانتے ہیں اور اس آیت کو مانتے ہیں کہ سن مستو علی عرش پھر اس کا ترجمہ لفظی طور پر کرتے ہیں پھر عرش پر متمکن ہو گیا پھر بیس شروع کرتے ہیں کس طرح متمکن ہو گیا اللہ کو یہ سن تو نہیں ہے کہ وہ تق پر متمکن ہو گیا پھر واپس ہم بہت ساری بیس کرتے ہیں اور ان بیس ان کا کوئی حاصل نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ جسم نہیں ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی تعوی لیمان ہے اگر آپ نے کسی تق پر کسی حسدی کو ایک عرش پر متمکن پایا خدا کی مثال ہے تو امام ہی سے خدا کی کوئی مثال بنے گی اور خدا کی کوئی بات مکمل ہو جائے گی کہ امام خدا کی تعویل ہے لہذا اس تصور سے سارے مسائل حال ہو جاتے ہیں یقیناً اور کسی شکل پھر آپ دنیا میں اور قیامت میں خدا کے ریدار کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ریدار ہوتا ہے اور اک لہاں سے نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ جسمانیت نہیں ہے وہ جسم نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ خدا کی مثال امام اور امام کی صورت میں سب کچھ ہو سب کچھ ہو لہذا یہ بہت ہی علیشان نکتہ ہے یہ قابل تعریف بات ہے آپ کی کوشش آپ کی توجہ میں آپ سب کو اس موقع پر مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اس خوشی میں آپ سب شیرک ہیں